دھنڈ نے راستے دھنڈلا دیئے لاہور سے آلکورٹ موٹوے دھنڈ کے باعث بند موٹوے ایم ٹو کو لاہور سے کوٹ مومن تک بند کر دیا گیا ایم ٹری پر فیز پیسپورٹ سے ننکانہ تک سفر ممنوع تجمان موٹوے کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت انگ روڈ پر ٹال ٹیکس میں اضافہ کار جیپ کار ٹال ٹیکس پچاس سے بڑھا کر ساٹھ روپے کر دیا گیا ویگن ہائی ایس کوسٹر کے ایک سو بیس لگیں گے بس تین سو ٹرک جمپر ٹو ایکسل کار ٹال ٹیکس تین سو ساٹھ اور آج سے بڑے ٹرالر کا ٹال ٹیکس چھے سو روپے دینا ہوگا ملتان روڈ سے موٹوے تک صرف چھے منٹ میں رسائی موسن سپیٹ کا ایک اور توفانی منصوباز سگنل فری فیس ٹو کا پلان پیش کر دیا ملتان روڈ پر آرنج ٹرین ٹریک کے نیچے فلائی اوور تجویز فیس ٹو کے تین حصے ہوں گے پہلا ملتان روڈ پر فلائی اوور بنے گا دوسرے حصے میں موٹوے تک دبل کیریج بے تعمیر ہوگا تیسرے حصے میں ٹرمٹ انٹرچینج بنے گا الڈی اے کا ڈیزائن فائنل پانچ رب نووے کروڈ روپے لاغت آئے گی بنجاب میں چھبیس سو کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی منظوری نگران وزیر اعلیٰ موسن اکفی کی زیرے صدارت اجلاس صوبے میں ایک سو پانچ سڑکوں کے منصوبے زیرے ارتوان تھی دقریباً ایک سو پچاس ار بروپے لاغت آئے گی وقت لفضلہ کی تینتیس شہرائن تیزی سے زیرے تکمیل حامدرف تاہ سام ہوگی پیچنگ اسبتالوں میں عدویات زخیرہ کرنے کا فیصلہ عدویات سٹوریج اور سپلائی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گیا اسبتال فوری عدویات لے سکیں گے ادھر چلجن شہدرہ اسبتال اور قربان لائن کے لیے گرانٹ جاری چلجن اسبتال کی ری پیمپنگ کے لیے دس کروڑ جاری شہدرہ اسبتال کی مرمت کے لیے تین کروڑ مل گئے قربان لائن ماسٹر پلین کے لیے دو کروڑ بیس ٹاک جاری ڈی ایچے میں پچاس کروڑ سے سرکاری افسران کے لیے نئے گھر بنیں گے ویروکیسی میں اکھاڑ پچھار ڈیپٹی کمیشنر وزیر آباد عمر فاروق کو عہدے سے ہٹا دیا گیا فیاض احمد محل کو ڈیپٹی کمیشنر وزیر آباد کا اضافی چارج مل گیا مستنصر فیروز چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹی آتھاریٹی تاریونات متوہدر ڈیپٹی سیکیٹی بھی تبدیل احمد فاران آوان ڈیپٹی سیکیٹی محکمہ سکول مقرر عبدالغفار ڈیپٹی سیکیٹی ایڈمن محکمہ قانون تاریونات عویس نواز ڈیپٹی سیکیٹی محکمہ ایکسائز انم زید محکمہ لائف سٹاک ساجد احمد محکمہ فود میں تاریونات کی ذرحیات کی خدمات پنجاب ریونی آتھاریٹی کے سپود ماہین فاطمہ ڈائریکٹر پنجاب فود آتھاریٹی تاریونات پنجاب کے مختلف حضرہ کے اسیسٹنٹ کمیشنر تبدیل رائے بابر علی ایسی سیٹی لاہور تاریونات میاں سرمد حسین ایسی جنگ سمینہ بشیر ایسی جاکوال مکرر احمد شیر بہاول پر عبدالوہاب خان مری فیصل احمد کو ایسی احمد پر شرکیہ لگا دیا گیا نوازلہ میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر تاریونات شوجان جوان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل لاہور مکرر لبا مسیح زیشان ایڈی سی جی ٹوبا اور غلام مصطفیٰ بچے کم عمر اور نا سمجھ ہوتے ہیں انہیں تھانوں میں بند کرنا غیر قانونی ہے آئندہ کسی وارڈر نے کم عمر بچوں کو تھانوں میں بند کیا تو سخت کاروائی ہوگی بچوں کو ہتکڑی لگانے تھانے میں بند کرنے پر سیشن عدالت کا بڑا فیصلہ کسی بھی چیفک رولز کی خلاف ورزی پر بچوں کو تھانے میں بند نہ کیا جائے چیفک رولز کی خلاف ورزی پر بچوں کو ہتکڑی بھی نہ لگائی جائے سیشن عدالت نے حکم کی کاپی سی سی پی اور سی ٹی او کو بھی جوا دی الیکشن کمیشن کاکزات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا دوسرا روز صبحی اسمبلی کے تمام حلقوں میں آر او کیمپ آفیس قائم کر دیئے گئے الیکشن کمیشن کاکزات نامزدگی کی تاریخ بڑھانے پر غور نونڈیک جیوائی ایمکی ایم نے تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا اوپن مارکیٹ میں اشیائے ضروریہ کی قیمتیں بہتر مگر یوٹیلیٹی سٹورز پر صورتحال مختلف اوپن مارکیٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ بیس روپے مزید سستہ ہو کر دو ہزار سات سو اسی روپے کا ہو گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگا دس کلو گرام کا تھیلہ چودہ سو بیس روپے میں فروخت مارکیٹ میں چینی ایک سو چالیس یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک سو پچپن روپے میں دستیاب اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخوں پر عمل درامت نہ ہو سکا مجری کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کرنے کا فیصلہ فیول پرائیس ایجیسمنٹ قیمت میں چار روپے اٹھٹر پیسے فی یونٹ اضافے کی دخواست سی سی پی اے نے ماہ نویمبر کی فیول پرائیس ایجیسمنٹ قیمت میں دخواست دائر کی نیپٹا میں فیول پرائیس ایجیسمنٹ وصولی کے لیے 27 دسمبر کو سماتھ ہوگی